اسلام علیکم ایویون آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈیولیو این ان ٹرنڈنگ اور میں ہوں نمرہ تارک ناسین وہ شیخ حسینہ جس نے بنگلہ دیش کو بھارت کی کولونی بنانا چاہا لیکن بنگالی عواب نے شیخ حسینہ کے ساتھ ساتھ بھارتی ازائم کو بھی خاک میں ملا دیا بی جے پی کی پولیسیز کی بات کی جائے تو پچھلے کئی سالوں سے نہ صرف ناکام ہو رہی ہیں بلکہ بھارت کے لیے شرمندگی کا باعث بھی ہیں افغانستان کی بات ہو افغانستان میں دہشتگردی ہو یا پھر کینیڈا میں سکھ رہنماؤں کا قتل ہو یا پھر بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ کی حکومت ہر جگہ ناکامی بی جے پی کا نکمہ پر اس کا ثبوت ہے لیکن ان تمام تر ناکامیوں اور عالمی شرمندیوں سے بھارت نے کوئی بھی سبق نہیں سیکھا کینیڈا اور امریکہ میں بدنام ہونے کے بعد بھی بھارتی حکومت اب تھائیلینڈ میں سکھوں کی ٹارگٹ کلنگ کروانے کا پلان بنا چکی ہے اس پٹری پہ تھائیلینڈ کی اکانومی کو ہرٹ کرنا بھی ہے یا اس کو نقصان پہنچانا ہے اسے پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی عبداللہ شاہد صاحب ان کو خشامدید کہتے ہیں عبداللہ السلام علیکم and welcome to the show والیکم السلام بہت شکریہ how are you doing I'm doing good اوکے تو بنگلہ دیش میں کیا چل رہے پہلے تو یہ بتائیں بنگلہ دیش کی کیا صورتحال ہوئی بنگلہ دیش کی ساری چیزوں کو ہمیں سمجھنے کے لئے سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ نہیں کی ہے جنوبی ایشیا کے اندر جو طاقت کا توازن ہے اور پالٹکس ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ چینج ہو رہی ہے ہم نے یہ دیکھا کہ پندرہ سال سے بنگلہ دیش کے اوپر حسینہ واجد کی حکومت تھی اور اس کے اندر بیسیکلی یہ جو سارا پروٹیس شروع ہوا تھا یہ ہوا تھا انیس سو اکتر کی جسے وہ سو کارل لیبریشن وار کہتے ہیں جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے اندر بھارت کا کیا کردار تھا مکتی بانی کا کیا کردار تھا اور خود وہاں کے بہت سارے عوامل نے اس کے اندر کیا کردار ادا کیا تھا اس کی اگر تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں میں آپ کو ایک ہسٹوریکل اس کا اوور بیو دینا چاہتا ہوں جو را کے پہلے چیپ تھے را میشور نات کاؤ انہوں نے خود جب وہ جنگ چاہ رہی تھی انہوں نے انڈیا کے اندر انڈین ملٹری اکیڈمی دہرہ دون کے اندر اور اس کے آس پاس ٹریننگ کیمپس بنائے تھے جہاں پر ایک روز کے اندر سینکڑو مکتی بانی کے لوگوں کو ٹریننگ دی جاتی تھی اور جو ان کے افیسران تھے انہیں ملٹری اکیڈمی دہرہ دون کے اندر ٹریننگ کیا جاتا تھا تو یہ اس کا کردار تھا جب ہم نے دیکھا چند سال پہلے آئی گیس دوہزار سولہ کے اندر نریندر موڈی دھاکا کے دورے کے اوپر گئے تھے تو انہوں نے وہاں پہ کہا تھا کہ بنگلہ دیش کی ازادی کے اندر جو بھارت نے بھومی کا نبھائی یعنی کردار ادا کیا اسے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا بہرحال جو وہاں پہ ریزینمنٹ شروع ہوئی یہ اعتجاد شروع ہوا وہاں کے لوگوں کا سٹوڈنٹس کا مطالبہ تھا کہ آپ نے انیس سو اکتر کے جو سو کالڈ پریڈم پائٹرز تھے ان کے لیے آپ نے جاب ریزرویشنز کے اندر تیس فیصد کوٹا رکھا ہوا ہے ایک تہائی کوٹا رکھا ہوا ہے اور ان کی نسلوں کو آگے جو بھی ان کی خدمات تھی ان کے عوض آج تک نوکریاں دی جا رہی ہیں اور جو میرٹ کے اوپر لڑکے پڑھ کر آ رہے ہیں محنت کر رہے ہیں یونیورسٹی سے گریجویٹ کر رہے ہیں انہیں اس کے اندر پیچھے رکھا جا رہا ہے اس کے اندر ہوا یہ کہ حسینہ واجد حکومت نے ہمیشہ کی طرح انہوں نے کیا کیا کہ اس کو بائی فورس دبانے کی کوشش کی ان تمام لوگوں کو سینکڑوں پوری بنگلہ دیش کی سٹورنٹ کمیونٹی کو غددار قرار دینا شروع کر دیا سڑکوں پہ موجود دہشتگر قرار دینا شروع کر دیا اور انہیں دبانے کی بڑے بھونڈے انداز سے کوشش کی دیکھیں بنگالیوں کے اندر یہ بھی بہت عرصے سے ریزینمنٹ سامنے آ رہی تھی کہ جو بنگلہ دیش کی حکومت ہے وہ اتنی بھارت نواز کیوں ہوتی جا رہی ہے جب بھی ملکی مفاد کی بات ہوتی ہے بنگالیوں کے مفاد کی بات ہوتی ہے اس کے اندر دیکھیں میجر سٹیک ہولڈرز کے اندر سے چین بھی ہے جو اسی خطے کے اندر موجود ہے امریکہ پاکستان انڈیا سارے ممالک موجود ہیں تو کیا وجہ ہے کہ حسینہ واجد سرکار ہمیشہ انڈیا کی طرف انکلائنٹ رہتی ہے اور انہوں نے ایک طرح سے یہ بھی کہا جاتا ہے وہاں کے جو اندر کی کمیونٹیز وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک طرح سے حسینہ واجد سرکار نے پورے کے پورے انڈیا کو ٹھیکے پہ بنگلہ دیش دے دیا تھا اور وہ وہاں کے سارے معاملات کو رن کر رہا تھا بلکہ ابھی بھی ان کا شیخ حسینہ کا بھاگ کے فرار ہو کے ہندوستان جانا ہے بہت بڑا سوالیاں نشان ہیں ان اٹسل اور اس کے ساتھ میں آپ کو اپ ڈیٹ دیتا جاتا ہوں جیسے حسینہ واجد وہاں سے نکلی ہے اور وہ انڈیا کے لیے پلائے کر گئی ہے وہاں پر انہوں نے پناہ لے لیا انہوں نے یوکے کے لیے پلائے کیا یوکے نے کہا کہ ہم آپ کا ویزا نہیں دیں گے آپ کو آپ کو ویزا منسوخ کر دیں گے امریکہ کہہ چکا ہے تو ایک طرح سے پہنچی وہیں پخاک جہاں کا خمیر تھا حسینہ واجد تو واپس پہنچ گئی ہے پیچھے کیا ہو رہا ہے بنگلہ دیش کے اندر جو وہاں کے سٹوڈنٹس تھے انہوں نے اس جو تحریک چلائی ہوئی تھی اسے پاز نہیں کیا بلکہ ان کے اندر اتنی نفرت بڑھ چکی ہے کہ انہوں نے چن چن کے عوامی لیگ کے لیڈران کو مارنا شروع کر دیا یعنی کل کے اگر میں آپ کو فگر بتاؤں تو کل تک انہوں نے حسینہ واجد کے بنگلہ دیش چھوڑنے کے بعد انتیس لیڈران کو پیٹ پیٹ کے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا جس کے اندر ان کے دو سوپر سٹارز بھی تھے ان کی پلم انڈرسٹری کے اس کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ انڈیا نے فوراں ایک موو کیا ہے اور انہوں نے بنگلہ دیش کے اندر اپنے سفارت خانے کونسلیٹ سے اپنے ملازمین کو واپس بلانا شروع کر دیا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ موجود غیر ضروری ملازمین کو واپس بلائے جا رہا ہے غیر ضروری ملازمین کو وہاں پہ اندر فورس پلیس تینات کیوں کیا گیا تھا اس کا مطلب ہے وہ غیر ضروری ملازمی نہیں ہے جو وہاں پہ موجود رہتے ہوئے ان کے تیستہ ریور پروجیکٹ تھا انڈیا کے بہت بڑے مفاد میں تھا چین اس کے مخالف تھا اس کے علاوہ جو ان کی ٹریٹ چہر رہی تھی جس کے اندر وہ ساری ان کے بارڈر کو اکوپائی کر رہے تھے ان کی ساری انسٹالمنٹس کو ان چیزوں کو دیکھ رہے تھے لیکن چونکہ اب تختہ پلٹ چکا ہے اس کو انڈیا میڈیا کے اندر اگر آپ ان کے ہنڈی میڈیا کا جائزہ لیں جو ساری کا سارا ویسے موڈی کے انفلونس کے اندر یہ ہے وہ اسے انڈیا انٹیلیجنس ایجنسیوں کی تاریخ کا دوسرا بڑا فیلئر قرار دے رہا ہے یعنی انڈیا کی تاریخ کا وہ اسے دوسرا سب سے بڑا انٹیلیجنس فیلئر قرار دے رہے ہیں اس وجہ سے کہ ایک تو قابل فال ہوا تھا افغانستان کے اندر جب طالبان نے حکومت سنبھالی تھی اور امریکہ نے انخلا کر لیا تھا اس کے اندر ہوا یہ تھا کہ انڈیا نے اتنے بڑے پیمانے پر عربوں کی انویسمنٹ کر رکھی تھی افغانستان کے اندر جو یک دم بے مقصد ہو کے رہ گئی تھی ساری کی ساری کیونکہ وہاں کے ساری ڈینیمکس ہی بدل گئے تھے وہاں کی پولیٹیکل ڈینیمکس بدل گئے تھے سوشل ڈینیمکس بدل گئے تھے یہی چیز ہوئی ہے اب بنگلہ دیش کے ساتھ اب اس کے اندر ہمیں دیکھنا یہ کہ ایک تو بنگالیوں کو بھی پتا چل گیا ہے کہ جو ان کی سابق حکومت تھی جو ان کے اتنے مظالم ڈھاری تھی اور وہاں پہ آپ دیکھیں ڈکٹیٹر شپ تھی بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈکٹیٹر شپ تھی ان کے مقابلے کے انتہان کے اندر سو نمبروں کا اضافی پرچہ ڈال دیا گیا تھا وہ ڈھکے کے ساتھ زور زبردستی سے انکارپریٹ کرنا شروع کر دیا تھا اب وہ بھاگ کے پہنچ چکی ہیں بھارت اور وہاں پہ بھی لوگوں کو پتا چاہ رہا ہے کہ اگر وہ بھاگ کے وہاں پہ گئی ہے تو اس کا مطلب سب چیزوں کے پیچھے وہی تھا دیکھیں اگر آپ ڈیماغرفی کو دیکھیں وہاں پہ ہندوز بھی پچھتے ہیں کیونکہ یہ پورا خطہ ایک ملہ جولہ خطہ کہہ رہا سکتا ہے اس کے ساتھ آپ جیوگرفی کو دیکھیں جو بنگلہ دیش اور انڈیا کی سرحد ہے وہ دنیا کی پانچویں سب سے بڑی زمینی سرحد ہے جو کہ محیط ہے چار ہزار چھانمے کلومیٹرز کے اوپر اور اس کے ساتھ انڈیا کے پانچ صوبے لگتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ اصلا پہلے انڈین حکومت موڈی حکومت وہاں پہ حسنینہ واجد پندرہ سال سے برسر اقتدار تھی یہاں پہ موڈی صاحب تیسری بار ٹرم کے اندر آ چکے ہیں اور اس بار دوہزار چوبیس کے لوگ سبہ انتخابات کے اندر جس طرح سے چیزوں نے اُلٹ پھر کیا ہے وہ بہت زیادہ دیکھنے والی بات ہے دیکھیں دوہزار انیس کے اندر ایک بانگلہ دیش کی میں بانگلہ دیش کی آپ کیا ساتھ ہیں بھائی وہ میمز یاد آ رہی ہیں وہ تو وہ کہا جاتا ہے جس طرح لطیفہ استعمال ہوتا ہے کہ میں دوڑا ریس میں اور فرسٹ آ گیا تو انہوں نے کہا بندے کتنے تھے تو انہوں نے کہا میں اکیلے تھا تو جب آپ دوڑیں گے یہ اکیلے آپ نے خالدہ زیاق کو اندر بند کیا ہوا ہے آپ نے جو نوبل انام یافتہ ہیں ان کو اوپرہ پیلگیشنز لگاتے ہیں اور وہ بالکل گراؤنڈڈ ہو چکے ہیں آپ نے جو سٹوڈنٹ لیڈر تھا ان کا چبیس سال کا نحید علی اس کو آپ نے دیشتگرد کرا دے دیا تھا آپ تو اس طرح سے چیزوں کو دبانے کے عادی ہو چکے تھے بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ اب انڈیا کے اندر اس کے اندر کیا کھونے کے لیے موجود ہے اور اگر آپ دیکھیں انڈیا میڈیا کو جب سے ساری صورتحال ہوئی ہے تو وہاں پہ صفحہ ماتم بیچی ہوئی ہے توفانے بتمیزی بات آپ سے یہی سوال پوچھنے بھی لگی تھی کہ انڈیا حسینہ واجد کی گورنمنٹ کا سب سے بڑا بینیفیشری رہا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ ان کی جو حکومتیں آپس میں جو ان کی دوستیاں ہی آرہی ہیں بڑھتی چلی جا رہی تھی تو اب یہ سب کچھ ہو چکا انڈیا کو کیا نقصانات اٹھانے پڑ سکتے ہیں اس کی وجہ سے ہم شور کہ وہ نقصانات ہی ہوں گے نقصانات ہیں اور بہت بڑے پیمانے کے اوپر ہیں دیکھیں ایک تو وہ بنگلہ دیش کے اندر آج کل دور ہائیبریڈ بارپیئر کا ہے 1971 کے اندر وہ فیزیکلی کر سکتے تھے مکتبانی کے ذریعے انہوں نے کیا اب تب سے وہ ہائیبریڈ بارپیئر کر رہے ہیں وہاں پہ شیخ مجیبر ایمان کو دوسرے تیسوں کو گلوری فائی کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن یہ دیکھیں کہ ایک طرح سے اس ملک کی عوام نے اپنی ساری تاریخ کو جو اس کے سیاہ باپ تھے انہیں خود ہی ختم کر دیا ہے پورے بنگلہ دیش کے اندر شیخ مجیبر ایمان کے مجسمیں توڑ دیئے گئے ہیں لوگوں نے اتنی اس کے ساتھ نفرت کا اظہار کیا ایسے ایسے ویڈیوز سامنے آرہی ہیں وہ شاید اتوام آئیڈیالوجی جو ہے شیخ مجیب کی اس کو یہ ختم کرتا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک خالی ماضی کی چیزوں کے اوپر اور اپنے ذاتی گرج کے اوپر پوری ملک کو آپ ڈرائیو نہ کریں آپ بنگلہ دیش کو پورا ڈرائیو نہ کریں جس بیکوز آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے خاندان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا اب بیسیکلی دیکھنا یہ کہ انڈیا کے اندر اہلیے اس میں کھونے کا کیا ہے سب سے پہلی بات تو یہ تیستہ ریور پروجیک تیستہ دریہ جو یہ ان کے بارڈر کے اوپر انڈیا نے بنگلہ دیش کے ساتھ ملکے بڑی چالاکی کے ساتھ وہ سارے پانی کو اپنی طرف مورنے کے لیے اور اپنی ضرورت کے مطابق اس کو موو کرانے کے لیے یہ پروجیک شروع کیا تھا اور اس کا سب سے بڑا مخالف کون تھا چین تھا یعنی ایک سوپر پاور ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ بنگلہ دیش کو بھی ان کی ایک رسورسی سے ڈپرائب کر رہے ہیں آپ علاقے کے اندر بھی طاقت کا توازن چینج کر رہے ہیں اب وہ والا جو پروجیک ہے وہ ہالٹ پہ لگ چکا ہے ظاہر سے بات ہے بنگلہ دیشی حکومت اس کو فیول نہیں کرے گی انڈیا اس کے اوپر یک طرفہ طور پہ کام نہیں کر نہیں سکتا ہے تو تیستہ ریور پروجیکٹ جو ہے وہ سٹیک کے اوپر لگ چکا ہے اس کے علاوہ 2023-2024 کے اندر میں آپ کو بتاتے چلوں بنگلہ دیش اور انڈیا کے درمیان 14.22 ارب ڈالر کی ٹریڈ ہوئی ہے بنگلہ دیش کی ساری کی ساری ٹریڈ کا جو ہجم ہے وہ بھارت کے ساتھ ہوا ہوا ہے ان کی جتنی درامداد ہیں وہ بھارت سے آ رہی ہیں جتنی برامداد ہیں وہ بھارت کے ساتھ جا رہی ہے یعنی بھارت ایک طرح سے اس کا سول سرپرست بنا ہوا تھا لیکن اب زائر سی بات ہے بنگلہ دیش کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم باہر نکل کے پوری دنیا کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں ہم پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کریں گے چین کے ساتھ کریں گے خود انڈیا کے ساتھ کریں گے باقی ممالک کے ساتھ کریں گے ہمیں ایک ملک کے اوپر انحصار کرنے کی کوئی لاجک نہیں بنتی کوئی اس کی صورت نظر نہیں آتی اور اس وجہ سے اب دیکھیں اس کے اندر جو سب سے مین پوائنٹ تھا پانچ گز دوہزار انیس کو کشمیر کی خصوصی حصیت کا خاتمہ کیا گیا تھا آرٹیکل تین سے ستر کو تھرٹی فائی وے کو ختم کر دیا گیا تھا ان کی زمینوں کے اوپر قبضے شروع کر دیا گئے تھے وہاں پر چالیس لاکھ اکر سے زیادہ آرازی قبضے میں لی جا چکی ہے وہاں پر پینسٹ لاکھ کے قریب بھارتیوں کو وہ ڈومیسال جاری کیا جا چکے ہیں وہاں کے جنگلات کو ختم کیا جا رہا ہے وہاں پر ہاؤزنگ سوسائٹیاں بنائی جاری ہیں کالونیز بنائی جاری ہیں آر ایس ایس کے لوگوں کے لیے وہاں پر جس طرح اسرائیل نے کیا تھا پلسطینیوں کے ساتھ کہ وہ کالونیز بنانی شروع کر دیئی اس کا بھی اپڈیڈڈ ورین کر رہے بھائی اپلائے وہاں پر انڈیا نے اس سال اتنی بڑی تیاری کی تھی موڈی سرکار نے کہ پانچ اگست دوہزار چوبیس کو ہم اس کا جشن منائیں گے دوہزار چوبیس کی پانچ اگست کو بنگلہ دیش کے اندر تختہ پلٹ گیا سوگ برپا ہو گیا ایک طرح سے جس کو اتنی دیر سے انٹیسپیٹ کرتے آ رہے تھے جس کے لیے انہوں نے مہینوں سے کیمپین چلائی ہوئی تھی وہ تو مقصدی فوت ہو گیا یعنی پانچ اگست کا جو دن تھا وہ بجائے اس بارے میں یاد رکھا جاتا جو بی جے پی کی منشاہ تھی کہ ہم نے آرٹیکل تین سو ستر کو ختم کیا تھا اب پانچ اگست کا دن یاد رکھا جائے گا کہ اس دن بنگلہ دیش کے اندر تختہ پلٹ گیا تھا اور اس عورت کو اس ڈکٹیٹر کو جو پندرہ سال سے اقتدار پر قابض تھی پنتالیس منٹ کے نوٹس کے اوپر ملک چھوڑنے کا آرڈر دے ریا گیا تھا کہ آپ نکلیں نہیں تو آپ ماری جائیں گے دوہزار چوبیس کے انتخابات کی بات ہو رہی تھی آپ نے خالستان کی بات کی ہے بہت کم لوگ اس بارے میں جانتے ہیں کہ اس بار انڈین پنجاب کی تیرہ سیٹس ہیں لوگ سبھا کی اور اس کے اندر بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے بہت زیادہ بدلاؤ آیا ہے کیونکہ انڈین پنجاب کی جو عوام ہے اس کے اندر خالستان کی جو تحریک ہے وہ بہت مقبولیت حاصل کر رہی ہے اور جو انڈین سیکیورٹی فورسز کا موڈی سرکار کا ہندوتوے تنظیموں کا سلوک ہے سکھوں کے ساتھ اس کے خلاف مخالفت بڑھتی جاری ہے اس بار میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خدور صاحب ان کے کانسٹیچوینسی ہے وہاں سے کون آدمی الیکٹ ہوا ہے وہ بھی سات لاکھ بوٹ لے کے اس کا نام ہے امرت پال سنگھ امرت پال سنگھ کون ہے تنظیم وارث پنجاب دے کا صدر جو خالستان کا سب سے بڑا حامی ہے پی اے سے لگایا گیا ہے پبلک سیفٹی ایک جس کے اوپرانے سے لگایا گیا ہے نیشنل سیکیورٹی ایک جس کے اوپر یو اے پی اے لگانے کی بات ہو رہی ہے اور اس آدمی کو جو ازادانہ طور پر کھڑا ہوا خدور صاحب کے اندر نہ کانگریسر آ پائی نہ آپ آگے آ پائی عام آدمی پارٹی نہ بی جے پی آ پائی نہ شرومنی اکالی دل آ پائی نہ کوئی اور پارٹی آ پائی کیونکہ ان کے حق کے اندر سردار سمرن جیت سنگھ مان جو خود خالستان کے بہت بڑے حامی ہیں وہ دستبردار ہو گئے تھے انہوں نے اپنا بندہ وہاں سے کھڑا نہیں کیا اور یوں ان ساری کی ساری کانسیچونسی نے امرت پال سنگھ کو ووٹ ڈالا اور امرت پال سنگھ لوگ سبا کے ممبر منتخب ہو گئے اس کے بعد دوسری جو شخصیت اس کے اندر بہت زیادہ امیت کی حامل ہے وہ سردار سرب جیت سنگھ خالصہ سردار سرب جیت سنگھ خالصہ کون ہے سردار سرب جیت سنگھ خالصہ فتہگر صاحب سے ایک تو ہلیکٹ ہوئے اور لوگوں کو نہیں پتا اندرہ گاندی کو جن دو سیکیورٹی گارڈز نے مارا تھا چھے جون انیس سو چھراسی کو اپریشن بلو سٹار ہوا تھا سکھوں کے سب سے مقدس ترین مذہبی مقام گولڈن ٹیمپل کو مسمار کر دیا تھا اس پر ٹینگ چڑھا دیا تھے سردار جرنیل سنگھ بھنڈران والا اور ان کے ساتھی شاہ بیق سنگھ امریک سنگھ سب کو مار دیا گیا تھا اور اپنی طرف سے خالصہ تحریک کو دبا دیا گیا تھا اس کے رد عمل کے طور پر 31 اکتوبر انیس سو چھراسی کو اندرہ گاندی اپنے دو سکھ محافظوں کے ہاتھوں قتل ہو گئی ستونت سنگھ اور بیانت سنگھ سردار سرب جیت سنگھ خالصہ جو اس وقت فتہگرد کونسٹیچونسی سے لوگ سبا کے ممبر بنے ازادانہ طور پر وہ بیانت سنگھ کے بیٹے ہیں جنہوں نے اندرہ گاندی کو مارا تھا جو اس کے باڈی گار تھے یعنی عوام نے اس بندے کو پیک کیا ہے جس نے اس خاتون کو مارا تھا یا اس سسٹم کو مارا تھا جس نے سکھوں کی نسل کو شکرائی تھی یہ ریزنمنٹ بڑھتی جاری ہے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں جس طرح آپ نے تھائی لینڈ کی بات کی تھائی لینڈ سے پہلے میں آپ کو ایک آور بھی دینا چاہتا ہوں ہم نے پچھلے سال دیکھا کینیڈا کے اندر 18 جون کو ہردیب سنگ نیجر کا قتل گر دیا گیا وہ وہاں پر سکس فار جسٹس کے ہیٹ تھے اور وہاں پر ایک گردوارہ ہے اس کے پربندگ بھی تھے بسیکلی وہ خالصہ ریپرینڈم جتنے بھی ہو رہے تھے کینیڈا کے اندر اس کی دیکھ بھال اس کی سرپرستی وہ کر رہے تھے انہیں مار دیا گیا بعد میں جسٹن ٹوڈو جو کنیڈین پرائم نیسٹر ہے انہوں نے کہا کہ اس کے اندر انہوں نے افیشلی آکے اپنی اسمبلی کے اندر کتاب کیا کہ ان کے قتل کے اندر کون ملوث تھا انڈیا تھا اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم کینیڈا کی سورنڈیٹی کے اوپر کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے اس کے ساتھ ہم نے دیکھا برمنگم کے اندر ایک اور سکھ رینما پوری سرار طور پر مرکری دے کر مار دیا گیا اس کا نام تھا اوتار سنگھ کھنڈا اس کی قتل کے اندر بھی وہاں کی ایجنسیز نے بتایا کہ یہ اس کے لئے سے انڈیا کے ساتھ جڑ رہے ہیں اس کے بعد کچھ سر پہلے ابھی جو نیو یار کے اندر سکس فار جسٹرز کے ہیڈ گرپتون سنگھ پنو انہیں مارنے کی سازش کر گئے ان کے لئے اس کو مارنے کے لئے ایک تو انڈیا ایجنسیز اتنے بھونڈے طریقے سے کام کرتی ہیں پورے دنیا میں کام ہوتا ہوگا لیکن اس کے اندر سٹرنگ میں بھی پکڑے گئے بھونڈے انداز میں اور اس کے اندر دو چیز ہیں ایک تو انڈیا ایجنسیز خود اپنی سٹرنگ سے اٹیچ کر کے خود آرڈر دے کے انہیں مروا دیتی ہیں اس کے بعد بے وکوف بھارتی میڈیا سارے کا سارا اس کا کریڈٹ لینا شروع کر دیتا ہے ان کا میڈیا کے اندر کہ وہ میڈیا بھی موڈی سرکار کی اونرشپ لے رہا ہوتا ہے ان کے قتل کی نکھل گکتا ایک بندہ ہے آلاکار تھا چیک ریپبلک کے اندر انڈیا کا انڈیا جو سیکیورٹی فورس ہے سی آر پی ایف سینٹر ریڈزر پولیس فورس اس کا ایک سینئر فیلڈ افیسر اس کو کہتا ہے کہ ہم نے پننو کا مروانہ ہے بندہ دھونڈو وہ بندہ ایک دھونڈتا ہے لیکن اتنا وہ بھی بیوکوف ہے کہ وہ جس بندے کے پاس جاتا ہے وہ خود سی آر پی ایک انڈرکور کا اپ ہوتا ہے اسے وہ کہتا ہے کہ ہم نے پننو کا مروانہ ہے ڈیل دن ہوتی ہے ایک لاکڈ ڈالر کے اندر اس کا پندرہ ہزار پی نکل گپتا جو ہے اس کو ایڈوانس دے دیتا ہے نکت جس کی ویڈیو منا لیتا ہے سی آر پی اس کے بعد سی آر پی ضائع سے بات ہے چار شیٹ کرتا ہے انڈین ایجنسی سی آر پی ایف اور راہ کو کہ آپ نے ایک امریکی شہری کو مروانی کی سازش کی ہے اور اس کا آپ کو کونسیکوینسز بھگتنے پڑیں گے ابھی ہم دیکھ لیں ایک اور خالستان ڈیسپورا جو ہے اس کی طرف سے آواز سامنے آ رہی ہے کہ تھائی لائنڈ کے اندر بینگ کاؤک کے اندر جو انڈین ایمبسی ہے اس کے اندر انڈیا نے اب راہ کے ایک اور آدمی کو بھید دیا ہے جس کا نام ہے دینیش پرتاب سنگھ بلکل اس کے بارے میں ہم بات بھی کر رہے تھے دیکھیں جب کینیڈا کے اندر ہردیب سنگھ نیجر کو قتل کیا گیا ہے تو وہاں سے ایک آدمی کو بدخل کر دیا گیا تھا وہ تھا سنجے ورما جو راہ کا کینیڈا کے اندر ہیڈ تھا اس آدمی کو راہ کا ہیڈ بنا کے بھیجا گیا ہے تھائی لائنڈ کے اندر تھائی لائنڈ کے اندر ہم نے دیکھا ہے کچھ ایسا پہلے جو ان کی خالستان لیبریشن فورس کے چیف تھے ہرمندر سنگھ اور اس کے علاوہ کل ایف جو ان کی ہے اس کے جکتار سنگھ ان کو ریسٹ کر کے انڈیا لے گئے تھے انڈیا ایجنسیز نے انڈیا ایتھارٹیز نے ان کو ریسٹ کر لیا تھا ٹھیک ہے یہ کیسے ہوا تھا وہاں پہ ان کا نیٹورک کام کر رہا تھا تو ہوا تھا یہ ڈی پی سنگھ کے اگر میں بارے میں آپ کو بتاؤں یہ اتنا ہائی پروفائل آدمی ہے جس کے بارے میں یہ شورت ہے کہ یہ خالستانیوں کے اندر اپنے ایسٹس تلاش کرتا ہے انہیں لالچ دیتا ہے دھمکی دیتا ہے شاید یہی وجہ ہے انہیں استعمال کرتا ہے اور وہاں پہ لوگوں کی ٹارگیٹ کلنگ وغیرہ کراتا ہے اور خالستان تحریک کے خلاف کام کرتا ہے یہ ابھی تھائی لینڈ کے اندر نہیں آیا اس سے پہلے دوہزار سولہ سے دوہزار بیس تک یہ یوکی یعنی یونائٹڈ کنگڈم کی انڈیان ایمبیسی کے اندر کاؤنسلر تھا اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے اس عرصے کے دران انتیس زیادہ جو سکھ لیڈران تھے وہ پلات کیے تھے اور اس طرح سے ایسٹس بنانے کی کوشش کی تھی بڑا اس نے کام کیا تھا لیکن ہم نے وہاں پہ دیکھا انڈیان ہائی کمیشن پہ اٹیک کر دیا گیا دوہزار بیس سے دوہزار تئیس تک یہ حساب ہو کرتے رہے اور اس کے بعد اب انہیں بھید دیا گیا ہے تھائی لینڈ کے اندر انڈیان ایمبیسی کے اندر اور اس کو پورٹ فولیو بھی ایسا دیا گیا ہے آسیان جو پروگرام ہے اس کے تیکنیکل سکولر شیپ اور ایمیگریشن کے مسائل حل کرنے کے لیے اس کو ذمہ داری سوم دی گئی ہے یعنی مقصد یہ ہے کہ وہ وہاں کی جو انڈیان کمیونٹی ہے اور جو باقی لوگ ہیں ان کے اندر کھل کے کھیل سکتا ہے کھل کے ان سے انٹریکٹ کر سکتا ہے اور اپنے مفادات حاصل کرنے کے جانب پیش اپ کر سکتا ہے اب پہلے تو اس کا نام بھی نہیں بتایا جا رہا تھا صرف ڈی پی سنگ ڈی پی سنگ کہہ رہے تھے اب انٹیل یہ دس دسمبر دوہزار تئیس تک پھر وہاں میں پتا چلا ہے کہ یہ ڈی پی سنگ صاحب تو وہ ہیں دینیش پرتاب سنگ جو جنہیں سکھ اپیرز کا خالستان اپیرز کا مہر مانا جاتا ہے اور یہ وہاں پہ آپ کلنگ کے لیے گئے ہوئے ہیں ایک تو یہ اتنی بھونڈی سی چیز ہے کیونکہ وہاں کے جتنی بھی کمیونٹی ہے خالستان کمیونٹی ہے تھائی لینڈ کی آس پاس کی انہوں نے پہلے سے اس کے اوپر آواز اٹھانی شروع کر دی ہے تو اگر اب وہاں پہ کوئی اور واقعہ پیش آتا ہے کوئی اور ٹارگیٹ کیلنگ کی جاتی ہے کوئی چھوڑ کیا جاتا ہے تو زائد سی بات ہے اس کی سٹرنگز جڑیں گی کیونکہ اگر آپ کا اس سے کوئی لیند دینا نہیں ہے تو آپ کے را کا ڈیریکٹر لیول کا آدمی کانسلر کے روپ میں تھائی لینڈ میں کر کیا رہا ہے کر کیا رہا تھا اس کا وہاں پہ کام کیا ہے اس کا تو کام انٹیلیجنس کا سارا کام اس کا کام انفو گہدر کرنا ہے اس کا کام اپریشنز ایکزیکیوٹ کرانے اور یہی والا کام ہو رہا ہے دیکھیں ہردیپ نجر اس کے بعد افتار سنگھ کھنڈا گر پتون سنگھ پنو دو تین اور لیڈران مارے گئے کینیڈا کے اندر پچھلے دنوں ایک ہلاکت ہوئی ہے اوپر سے انڈین پنجاب کے اندر امرت پال سنگھ اور سردار سرب جیت سنگھ وہ سیاسی وابستگیوں سے بھی دور جا رہے اور اپنی جو مقصد ہے اپنی مومنٹ ہے اس سے قریب آ رہے ہیں اس کے میں امثال آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ کانگریس کے جو پہلے وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے سردار چرنزید سنگھ چننی انہوں نے پچھلے دنوں لوگ سبح کے اندر خطاب کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ سات لاکھ لوگوں کے ووٹ سے آئے ایک آدمی کو آپ نے جیل کے اندر رکھا ہوا ہے آپ اسے حلف نہیں اٹھانے دیتے حلف اٹھانے کے لیے نکالتے بھی ہیں ایسے کہ جس طرح کوئی بلا ہے اور اسے ملٹری ائر کرافٹ کے اندر آپ لاتے ہیں یہ میسج دینے کے لیے کہ جی انڈین فورسز اس کے خلاف ہیں اور یہ بڑا بہت بڑا کوئی ٹیررسٹ ہے اور آپ اسے واپس فلائی بیک کرتے ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کو ہو سکتا ہے مار دیا جائے اسام کی ڈیبرو گرڈ جیل کے اندر اور اسی وجہ سے اچھا انہوں نے کہا ہے کہ یہ آپ صرف ایک بندے کے اوپر رہنے سے نیشنل سیکیورٹی ایک کیا پی ایسے نہیں لگا رہے یا آپ اس کی فریڈم آف سپیچ کو یا فریڈم آف مومنٹ کو ریسٹرین نہیں کریں آپ کیا کریں آپ سات لاکھ لوگ جنہوں نے اس کو ووٹ دیا ہے آپ نے ان کی فریڈم آف سپیچ کے اوپر قدغن لگا دیا آپ نے ان کی بات کو دبا دیا آپ نے سردار سربجیت سنگھ خالصہ کی بات کو دبا دیا یعنی اگر چرنجیت سنگھ چننی بھی یہ کہہ رہے ہیں سردار سربجیت سنگھ مان بھی یہ کہہ رہے ہیں بہت سے مانکے جو فیکٹرز ہیں جس طرح نفدیب جلبیڑا جو اب یہ کسان دھرنا ہوا تھا تو اس کے اندر انہیں پکڑ کے لے گئے تھے چار مہینے انہیں جیل کے اندر رکھا ہے اور ان کے ساتھ ٹارچر کا ہر وہ حربہ ازمایا گیا ہے جو وہ ازما سکتے تھے لیکن وہ باپس آیا ہے اس نے جو کسانوں کی مانگے ہیں ایم ایس پی قانون ہیں اس کے پر بیان دیا ہے اس نے کہا ہے کہ اب یہ ایم ایس پی چھوڑ کے نسلوں کی لڑائی بن چکی ہے یعنی سکھوں کے اندر اس چیز کا ایک احساس ہو گیا ہے پہلی بات تو یہ میں آپ کو بتا ہوں ہم سکھوں کو جب بھی لیتے ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جو سکھ ہیں وہ بس بھارت کی ایک اقلیت ہے میں آپ کو بتاتا ہوں سکھ بھارت کی ایک اقلیت نہیں ہے سکھ دنیا کا پانچواں بڑا مذہب ہے سکھ جو ہیں کینیڈا کے اندر آپ ان کی پاور کو جا کے دیکھ لیں انڈیا کی ایگری کلچر 85% ایگری کلچر کو وہ رن کرتے ہیں اگر وہ پنجاب کے اندر فصلے ہو گانا اور کھیتی بڑی کرنا چھوڑ دیں تو کل انڈیا کے اندر اور یہ سب کچھ انڈیا انڈرسٹینڈ نہیں کرتا ہے اور انڈیا کو یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت اس کے باوجود ہٹ درمی ہے نا انڈیا کی اس کے باوجود وہ اپنی سیاست کو بچانے کے لیے اور اپنے کام کرنے کے لیے ایکسٹریمیزم کی طرف میں آپ کو بتا ہوں دی گارڈین کے ابھی چند مہینے پہلے ایک رپورٹ آئی تھی جس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ دوہزار بیس کے بعد سے انڈیا نے پاکستان کے اندر بیس سے زیادہ لوگوں کو قتل گرایا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں جو آسٹریلین سیکیورٹی انٹیلیجنس اورگنیزیشن ہے اے ایس آئے او اس کے جو ہیڈ ہے مائک برجس انہوں نے ابھی پیچھے بتایا ہے یہ دو تین مہینے پہلے کی بات ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے آسٹریلیا کے اندر را کے لوگوں کا ایک نیٹورک پکڑ لیا ہے جو سکھوں کے اوپر سکھوں کے اوپر نگاہ رکھنے کے لیے جن کو ذمہ داری سونپی گئی تھی اور ہم نے ان کو چارشیٹ کیا کینیڈا کے اندر انہوں نے اس طرح کے لوگوں کو پکڑا ہے جرمنی کے اندر اچھا کہ یہ پکڑے جا رہے ہیں لیکن sorry to have interrupted you عبداللہ thank you so very much for talking to us thank you so very much for joining us راجن گفتگو آپ نے سنی ہے and I hope so there will be a time جہاں پہ ہندوستان کو یہ احساس ہو جائے گا کہ جو ہردرمی ہے ہندوستان کی جانب سے جو ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا میں ہی وہ بار بار بھونڈے انداز سے جس طرح سے جو بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں لیکن ان کو سبق سیکھ لینا چاہیے بھی خیر آز ان گفتگو آپ نے سنی ہے پروگرام کا وقت ختم ہوئے شاہت ہے اللہ حافظ